بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خورم رکھیں میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ واللہ عربوں کی تباہی والی حدیث کی پیشن گوئی واضح ہونا شروع اللہ کے لئے عرب بھائیو جاگ جاؤ یہ میری ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے اور موضوع بھی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے میڈیا چینل کے اوپر یہ سنتے رہتے ہیں عربوں کی تباہی عربوں کی تباہی سر پر ہے عربوں کی تباہی والی حدیث آج اسی حدیث کو وہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور حالات کے تناظروں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث کے اندر جو پیشن کوئی کی گئی ہے کیا وہ پوری ہونے والی ہے تو عربوں کی تباہی ہوگی کن سے یہ بات تھوڑی سی واضح ہوئی ہے تو اسی لئے میں اللہ کے لئے کہا اللہ کے لئے عرب بھائیو جاگ جاؤ عرب ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھائیوں کا رشتہ بھی ہے اور احترام کا رشتہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربی تھے آپ کی جو زبان تھی عربی تھی آپ عرب کے اندر آئے تو عربوں سے الحمدللہ ہمیں محبت ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عربوں کی تباہی ہونے والی ہے عربوں کی تباہی والی حدیث یا پیشن کوئی ہیں میرے ناظرین یہ ہم ان کے بغز میں نہیں کہتے ہمیں عربیوں سے محبت ہے بغز نہیں ہے ہاں فکر مندی کے طور پر کہتے ہیں اللہ کے لئے عرب بھائیو جاگ جاؤ لیکن میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں جیس دن عرب جاگ گئے یہ بات یاد رکھیں ان سے بہادر بھی کوئی نہیں ہے ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہم بڑے بہادر ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو کن میں بھیجا عربوں میں عرب دلیر بھی ہیں عرب غیرت مند بھی ہیں عرب بہادر بھی ہیں عرب یعنی کہ ان کے اندر ساری خصوصیات ہیں بس تھوڑا سمجھ لے کے وہ جیسے سویا ہوا شیر بھی ہوتا وہ ایسے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اکثر عربیوں اگالیاں دیتے ہیں کبھی ایسا نہ کیا کریں یہ سوچا کریں ہاں اگر ان کے اندر خامیاں ہیں تو ان کے لئے دعا کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے اندر تشریف لائے تھے اللہ نے عرب کو چھونا یہی تو انہیں کہ یہودیوں کو پریشانی ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی عربیوں کے اندر کیوں آیا ہے ہمارے اندر کیوں نہیں آیا تو اس لئے وہ عربیوں سے بغز رکھتے ہیں چاہے وہ آج کے عربی ہیں چاہے وہ پہلے تھے تو ابھی بھی ان کے اندر یہ بغز ہے میں نے آپ کو پیچھے ایک ویڈیو بنا کے دی تھی اس میں میں نے بتایا تھا عربیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے وہ جب بچے سے سوال کیا پیچھے آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو انہوں نے کہا عربیوں کے دیکھ کے ہمیں گستہ آتا ہے کہ ہم ان کو مار دے بغز ابھی بھی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربیوں کے اندر آئے ہیں تو ان کو اس بات سے بڑی الرجی ہے تو عرب بھائیوں کو میں اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ عرب بھائیوں جاگ جاؤ تمہارا دشمن اب واضح ہو چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کی تباہی عربوں کی تباہی کیوں فرمایا حدیث آپ کے سامنے ہے تو اس بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں یہ حدیث جو ہے صحیح البخاری کی ہے یہ تیسری لائن سے دیکھیں حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ علیہ وسلم انہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نین سے محمرن سرختہ بجہو آپ کا چہرہ یقولو آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِقْ تَرَوَى کہ خرابی ہے عرب کے لیے اس شر سے تحقیق ایک ترابہ جو قریب آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخت تھا تو آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کی توحید بیان کی کلمہ بیان کیا اور فرمایا کہ عربوں کے لیے خرابی ہے اس شر سے جو قریب آ گیا تو آگے آپ نے یاجوج مادود کا ذکر فرمایا کہ اس کی دیوار جو ہے وہ کھل گئی ہے اتنی آپ نے شارع کر تو آپ نے عربوں کی خرابی جو ہے عربوں کو یعنی فرمایا کہ شر ہے جو ان کے لیے قریب آ گیا ہے تو مطلب یہ آپ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں ہم متنبیہ کر رہے ہیں کہ اس وقت تو صحابہ اکرام آپ کو پتہ کتنے دلیر تھے کتنے تکوی والے تھے تو اللہ کے رسول نے آنے والے وقت میں اس زمانے کے لیے یہ حدیث بیان کی کہ اس شر سے جو قریب آ گیا اس میں یاجوج مادود کا بھی ذکر ہے اور اس شر کا بھی ذکر ہے اور عربوں کی تباہی کا بھی ذکر ہے اور بھی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں کے اوپر ایسے گر رہے ہیں جیسے بارشے کترے گرتے ہیں وہ بھی ایک حدیث ہے تو میرے ناظرین اللہ کے رسول نے متوجہ کیا تھا متنبیہ کیا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے عرب ہمارے بھائییں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن وہ غفلت کی چادر لے کر سوئے ہوئے ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہودی جو ہیں ان کو ہمارے نبی کی باتوں پر کتنا یقین ہے وہ ایمان تو نہیں لاتے لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کے نبی نے جو بات کہا دی وہ اللہ نے کہی ہے ایک دوست نے مجھے کمیٹ کیا وہ رشیہ سے میرے ہمس کا تعلق ہے وہ کہتا ہے میں رشیہ ہوں یہ کمیٹ دیکھیں کاری صاحب ویسے میں رشیہ بولتا ہوں لیکن چونکہ اردو بول لکھ سکتا ہوں تو اردو میں ہی بات کروں گا میں خود اسرائیل میں دیکھا کہہ جنہیں کہ میں نے خود اسرائیل میں دیکھا میں ایک دوسرے کو گرکت کا پودا دیتے ہیں وہ کہہ میں اسرائیل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہودی ایک دوسرے کو گرکت کا پودا گفت کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تم یہ ایک دوسرے کو یہ گرکت کا درخت جو ہے گفت کر رہے ہو اس کے علاوہ تم اور کوئی چیز گفت نہیں کرتے تو میں نے ایک یہودی ربی سے پوچھا یہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو گرکت کا درخت گفت کر رہے ہو تو اس ربی نے کہا ہے دوسری لائن سے دیکھے وہ بولا کہ محمد عربی نے کہا ہے کہ صرف غرقر کا درف دی یہودیوں کو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو پھر میں نے بجا پوچھی میں نے کہا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں یقین ہے اتنا تو وہ آگے سے بولا وہ ربی بولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول وہی ہیں یعنی دل سے وہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ وہ جو بھی بات کہہ دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہہ دیں وہ بات پوری ہوتی ہے ضرور پوری ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ خدا کی زبان ہے یہ جو یہودی ربی ہے اس نے اس بھائی کو یہ جواب دیا یہ وہاں پر گئے یہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ان کو اتنا یقین ہے ہمارے نبی کی باتوں پر وہ دل سے مانتے ہیں لیکن وہ اقرار نہیں کرتے وہ ایمان نہیں لے کیا تھے مسلمان نہیں ہوتے ایک ہم ہے میں سنجھانا یہ چاہ رہا ہوں ایک ہم ہے مسلمان کہ ہمیں ہم نے کلمہ بھی پڑا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم جو ہیں پہنچتی ہیں ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے یقین ہمارا کمزور ہو گیا ہے ہم کلمہ ہم نے ضرور پڑا ہوا ہے لیکن ہم حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تو عربی بھائیوں سے اس لئے گزارش ہے اور تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے خصوصاً عرب بھائیوں سے کہ حدیثوں کو گوھر کریں آپ کا دشمن آپ کے سر کے اوپر آپ پہنچا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1445 سال پہلے بتایا ہوا ہے تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک سمجھ آگئی ہوگی اور ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا اور اس نے اپنی آبیتی بتائی تھی کہ یہودیوں کا جا کیا دیکھ لیں ہمارے نبی کے بارے میں اور ہم کہاں پہ کڑے ہیں ہمیں اس بات کی میرے ناظرین فکر کرنی ہوگی تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو ہم نے سن کے ادھر سے سنایت حسن نکالنے والا کام کیا اس کو چھوڑنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین خصوصا ہمارے حکمرانوں کو جو ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کو جگہ دے ان کو ایک کرتے عرب بھائیوں کو بھی جگہ دے اور عجمیوں کو بھی جگہ دے سب کو اللہ رب العالمین متحد کر دے اور حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی اس کو آگے شیئر ضرور کرنے اور مجھے کمنٹ بھی کرنا لائک بھی کرنا اپنی دعاوں میں لازمان یاد رکھنا خصوصا فرسطین کے مسلمانوں لازمان ان کے لئے دعائیں کریں اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ